موسیقی 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 ورلڈ ڈیویل کے پی ایم میں گئے لیڈرشپ اور جنر سیکٹری اس کے لابہ میڈیا برادران جو آئے ہیں ہماری کال پہ جو کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑا مناسب کاز ہے اور جنرم کاز ہے ہم سب پہ شکریہ دا کرتے ہیں سب ٹیموں کی طرح سے ہمارا بڑا شار سا بریف ہے کہ آپ کا بڑا ٹیم کینٹی ہے ہم آپ کو بہت زیادہ آپ کو لمبی شوڑی سپیچ کرنے نہیں ہے آپ کو موقف نہیں ہے اور آپ کو انشاءاللہ پیدی پیسیو ٹائم شار ٹائم میں آپ کو فری کر دیں گے سب سے پہلے میں ہمارے وائسی کے پریزنٹ ڈاٹر فراسہ بیٹھے ہوئے ہیں پی ایم میں کے پریزنٹ ڈاکٹر شیخ دریسہ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیڈرشپ سائرین کے ساتھ ہی ہوئی ہے جو ایکس لیڈرشپ ہے پریزنٹ ہے ہماری وائسی ہے پوری ہماری جتنے کرسلٹن ہے پیرامیڈک سٹاف نرسنگ یہاں پہ کوئی بھی کوئی ایک دوسرے سے جدار نہیں ہے کوئی دوسرے سے سپرٹ نہیں ہے یہاں پہ ایزا لائک فیملی دوسری کی سپورٹ کے لیے ہے کیونکہ ایک ایزا کاز دسٹرک سور کی سٹریم میں فرسٹ ایم ایسا ہوگا ہے یہ جو افیار ہوئی ہے جس میں پیرامیڈک سٹاف نرسنگ ایم او یہ کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے میں اپنے وائسی پریزنٹ ڈاکٹر فراسہ ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ بریفری وہ گائیڈ کریں اس کے بعد ماں باپ کو فردلہ حمد دیتے ہیں ڈی فراسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ دا کروں گا میڈیا کے تمام بھائیوں کا جو اس اسیو پہ ہماری کال پہ یہاں پہ تسلیف لائیں اور میڈیکل کمیونٹی کے سب لوگوں کا آپ سب لوگوں کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ڈی ایج کے قصور میں بہت عصے سے کچھ عصے سے بھی نہیں کہہ سکتے بہت سالوں سے مسئلہ مسائل چل رہے ہیں جس میں پیشنٹ کی جو سرسز ہیں ان میں بھی بڑے سارے مسائل ہیں ایڈنسٹیٹر مسائل ہیں سہولیات کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر جب ہمارے نئے سیکٹری صاحب آئے ہیں تو انہوں نے بڑے اچھے انیشیٹیو بھی لیے ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر ایشوز کو ریضال کرنے کے لیے بھی سکیپ لیے ہیں تو اسی سلسلے میں ایک ان کا ایک ویزر تھا جو پرسو شام کو آپ سب کو علم ہوگا کہ وہ یہاں ویزر کرنے آئے انہوں نے ایشوز دیکھے اس کے اوپر انہیں ایکشن لیا کچھ ہمارے ایمپلائیز جو تھے ان کو ان کے ویزر سے کچھ کو پہلے اور کچھ کو بعد میں سیکٹری رپورٹ بیعت کرنے کا کہا گیا اس کا کوئی ریزن آسائن نہیں کی گئی ان کو بتایا نہیں گیا کہ کس بیس پہ آپ کو واپس بھی یا واپس بلوایا گیا ہے وہ ایمپلائیز بھی ظاہری بات ہے جب آپ اگر اپارٹمنٹل انکواری کے یا بغیر اس بندے کو اس کا جرم بتائے واپس بلائیں گے تو اس میں ایک آنڈیسٹ آئے گا کہ کیا مسئلہ ہوگی تو وہ ایمپلائیز کو بعد میں بتایا گیا جی آپ کو ہم نے بائیومیٹرک پہ آپ نے انرولمنٹ نہیں کروائی تو آپ اس ویسے یہ ہمارے موسٹی جو ورکرز ایسے تھے کہ جو بہت ایفیشنٹلی کام کر رہے تھے جو صبح سے لے کے رات اپنی ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیڈیکیشن کرتے ہیں بائیومیٹرک ایک سیپریٹ یشو ہے وہ اگر ڈیپارٹمنٹ کی ریزرویشن تھی تو اس کو وہ اپنے ویسے ایڈیسٹ کرتے ہیں وہ لوگ کل کچھ کٹھے ہوئے کچھ ان کی سپورٹ میں کٹھے ہوئے یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک اتجاد جو ایک لیگل رائٹ ہے اور آپ کا کانسٹیٹوشن اجازت دیتا ہے کہ پیس فولی آپ اپنا جو بھی موقف ہے ریزرویشن ہے وہ کنوے کریں گے آثارٹیز کو تو وہ کٹھے تھے کچھ ہمارے ڈاکٹرز بھی جاری بات ہے ہم ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں تو ہماری ٹیم میں نرسیز بھی ہیں پیرامیڈکس بھی ہیں ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے لوگ جو تھے وہ بھی کچھ ان کے لیے ان کو یہ نہ فیلو کہ ہم اکیلے ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو وہ یہاں سے موو کرتے ہیں ہسپیٹل گیٹ تک گئے کچھ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ دفعہ چھتالیس لگی ہے کیونکہ یہ کوئی بڑی لاؤڈ این کلیر اناؤنسمنٹ نہیں تھی کہ رات کو شام کو لیٹر نکلا برحال جب لیڈرشپ کو ہماری تنظیموں کو ہی پتا چلا ہم نے ایڈمنسیشن سے بھی رابطہ کیا ایم ایس صاحب ہمارے نئے آئے تھے ان سے بھی رابطہ کیا کہ یہ اس طرح کیشو ہے جو لوگ وہاں پہ گیٹ کے اوپر تھے ان لوگوں کو بھی ہم نے سمجھایا ان کو ہم نے واپس بلایا یہاں پہ بٹھایا یہ ساری آن ریکارڈ باتی ہیں ایم ایس صاحب سے بات کی ان سے ہم نے کہا کہ آپ سیکٹری صاحب سے ریکویس کریں کہ ان کی ریزرویشن سنیں اگر یہ جنون ہیں لوگ اور یہ کام کر رہے ہیں جنون اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو آپ ان کو واپس کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے دیکھیں ہم بطور تنظیم ہم کسی قسم کا انڈریسٹ نہیں چاہتے ہم کسی قسم کے گوسٹ امپلائی کے ساتھ نہیں ہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو غلط کام کر رہا ہو یا جو ڈیوٹیوں سے غیب رہتا ہو یا جو کوئی پیشنٹ کی جو کیر ہے اس میں کتائی بڑھت رہا ہو تو ایم ایس صاحب سے ہماری بات ہوئی ایم ایس صاحب نے کہا کہ چلے اس کو سارٹ اوٹ کرتے ہیں بارا ہم نے پورڈ آن کر کے سارے لوگوں کو واپس ہسپیٹل میں ان کی ڈیوٹی پلیس پہ پیجا اوپی ڈی سرسیز ایمرجنسی وارڈز جو کام چل رہے تھے ان کو ہم نے ایس یوزل چلایا اور ہم نے سب کو پی سو ڈیرنگ کا کہا کہ یہ ایک ڈیپارٹمنٹل میٹر ہے ڈیپارٹمنٹ اس کو اپنے طریقے سے دیکھے گا اگر زیادتی ہوگی تو پھر ہم اس کے آواز اٹھائیں گے جو آپ کا کنسٹیوشن الاؤ کرتا ہے اس طریقے سے یہ میٹر جب سال ہو گیا تو اس کے کوئی دو تین گھنٹے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ جو لوگ سے ہمارے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر کر دی گئی ہے کہ آپ نے دفعہ ایک سو چھتالیس کی خلاف بردی کی جس میں ہمارے بہت سارے سینئر ڈاکٹرز بھی تھے اور وائی ڈی کے ہمارے ڈاکٹرز بھی تھے ہماری نرسز پیرامیڈکس لور سٹاف یہ جو پیس فور پروٹیس کر رہا تھا اس کی فوٹیج آپ لوگ کے پاس دے ہوگی ہم بھی مہیا کریں گے کوئی انتشار نہیں تھا اس کے اندر دو تین پلیر کارڈ سٹاف نرسز کے ہاتھ میں تھے جس میں صرف یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں انصاف کیا جائے اس سے آگے کوئی بات نہیں تھی ایک دوسری بات میں بڑی واضح کر دوں ہم ڈاکٹرز ہیں اور ہیلتھ کا سٹاف ہیں ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے نہ ہمارا کوئی مقصد انڈیسٹ کرنا ہے نہ ہمارا مقصد کوئی ایسا ہے کہ لائنڈ آنڈر سیچویشن کریٹ کی جائے ہم اپنا کام کرنے والے لوگ ہیں پروفیشن لوگ ہیں اسکتال میں مسئلے مسائل بہت سارے ہیں آپ کی بھی نولیج میں ہمارے بھی ہیں ہم بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریزولف کیے جائیں زیاری باتیں کچھ چیزیں ہماری اتھارٹی سے بیانڈ ہوتی ہیں اوپر والی اتھارٹی والوں نے کرنی ہوتی ہے آپ کے اگر ایسیز باندھ ہیں تو زیاری باتیں وہ اوپر لیول پر کرنے ہیں ایم ایس ایفان نہیں کرنے ہیں یا اوپر سے ڈسٹرک ایڈمنسیشن نہیں کرنے ہیں ڈاکٹرز بچارے اپنی ڈیوٹی کرنے آتے ہیں نرسیز پیرامیڈک تو سیاسی کوئی ایجنڈا نہیں کسی سیاسی جماع سے تعلق نہیں ہمارا اور نہ ہم اس اتجاج والی سٹیپ پہ یا ان چیزوں پہ آنا چاہتے ہیں ہم اپنا کام کرنا چاہتے ہیں پیسو لی کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایف آئی آر والا سلسلہ جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے انہوں نے اس طرح کا سٹیپ لے کے موریل بھی ڈاؤن کیا ہے مطلب انہوں نے ڈاکٹرز کو عملے کو کیا سیاسی ورکر سمجھا ہے کہ ہم لوگ کوئی سیاسی جماع سے کہ ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی پچے کر دیں اور کوئی ایسا ایشو نال لائن ایڈر اپنے ہسپتال کے گیٹ ٹیو پر لوگ کھڑے ہیں اور پھر ان کو بھی واپس بلا کے وہ دوبارہ کام پہ لگ گئے ہیں تو یہ ایف آئی آر سرسر زیادتی ہے اور یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کل سے ہم ڈسٹرک ایڈمیل سیسٹن سے بھی کر رہے ہیں اپنی اتھارٹی سے بھی کر رہے ہیں کہ اس ایف آئی آر کو فوری طور پر قویش کیا جائے اور جو سٹاف ہے ہمارا ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے اور ڈپارٹمنٹ کا کام ہی چلے نہ مریض متاثر ہو نہ لوگ متاثر ہو نہ عملے کے اندر ہے لیکن انفارچنیلی یہ ایف آئی آر باب چوبیس گھنٹے گزر کے ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا اور یہ فریس کانفرنس اسی سے بھی عمل ہے آنسر قویشن چھوڑا آپ کو بات موقع دیں گے میں بہت شکریہ آپ نے فراز بھائی نے آپ کو بڑا تفصیل دیا اور بڑا بریفری بتا دیا سنیریو میں ہمارے سینئر ترین بہت شکریہ سارے لیڈرشپ آئی وی کیبنٹ آئی وی ہمارے نیوری الیکٹڈ پی ایم اے قصور صدر آپ سارے جانتے ہیں شیخ حدری صاحب ہوا ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ابھی ان کا کیا سٹانس ہے یہ سارا کچھ اسٹری میں کیسے ایسا ہوا کبھی ایسا ہوا نہیں ہوا یہ پی ایم اے کا ہم سٹانس سنیں گے اور پھر آپ اپنا موقع دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر گریس عمل شیخ پریزنٹ پی ایم اے قصور یہ جو ڈی ایج کی ہسپٹل کے ڈاکٹرز کی پیرامیڈکل سٹاپ ان کے خلاف جو ایف آئی ہو رہی ہے ان کی اس کی پور زور مضمت کرتا ہوں اور یہ انہوں نے اپنا پور امن اتجاج کی ہے اس کی زور مضمت ان کے خلاف ایف آئی یا وی ایس کی زور مضمت کرتے ہیں اور ڈی سی او سی او سی او ساپ سے ڈی پی او ساپ سے اس کو فوراً مطلق ختم کیا جائے میں بہت شکریہ باقی اللہ عمل ہمارے جنرل سیکرٹری نائی فرق صاحب بتائیں گے پی ایم اے کا مزید جو جنرل سیکرٹری پی ایم اے قصور نائیم صاحب ایم ایس کو ڈاکٹر یا عملہ تو نہیں لگا رہا سیکرٹری ہیلتھ لگا رہا ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ڈیرہ لا یار میں گنڈا مافیا سرگرم ہو گیا سرعام بجلی چوری کی جانے لگی وکس میٹروں اور بجلی چور مافیا کی وجہ سے سارفین شدید مشکلات کا شکار ہیں دوسری جانوے اضافی چارچ فیار موجود ایس ڈی او وابٹا ڈیرہ لا یار مولا واش سلنگی نے کہا ہے کہ گنڈا لگانے اور بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی بجلی چوری کی شکاید محصل ہوئی ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کسی کے ساتھ رہایت نہیں بڑھتی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی ابلوں کی ادائیگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ مشکلات سے بچا جا سکے عوامی شکاید پر عمل درامت کیا جائے گا بجلی کی جوری گیار قانونی ہے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادہ ہے بصیر پور میں پنجاب فوڈ آتارٹی کی کامیاب کاروائی بصیر پور ٹھوکر سے پنجاب فوڈ آتارٹی نے چاپا مار کر مردہ مرگیوں سے بھری گاڑی کو پکڑ لیا جبکہ دو افراد موقع سے فرار ہو گئے گاڑیوں سے برامت مردہ مرگیاں طرف کر دیں ملزبان کے خلاف تانہ بصیر پور میں ایف آئی یار درج کروا دی گئی پولیس نے گاڑی کے نمبر کو تیبیل میں لے لیا پنجاب فوڈ آتارٹی کا کہنا ہے کہ مردار اور حرام گوشت کا کاربار کرنے والے عوام دشمنوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کشمور میں پاک فوڈ سے ازاری گکجیتی کیلکہ ریلی میزاری ہاؤس کالونی ون سے ایم پی اے نکالی گئی آجی عبدالرود خوصہ اور صدار علی جان میزاری نے ریلی کی قیادت کی ریلی میں پاک فوڈ زنداباد پاکستان کے نارے لگائے گئے شرکانے ہاتھوں میں سبس پرچم اٹھائے رکھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ پاک فوڈ نے ملک پاکستان کے لیے عظیم قربانیاں دی ملک پاکستان کی عوام پاک فوڈ کے ساتھ شانہ وشانہ کھڑی ہے ہمیں پاک آرمی سب سے زیادہ حضیظ ہے ہر قسم کی قربانی دینی کے لیے تیار ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی کمیشنر بکھر ڈاکٹر نور محمد عوانکہ ڈی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ ایمیجنسی وارڈ لیب سی سی یو وارڈ کا معینہ کیا ایمیجنسی میں آنے والی دو سالہ بچی کے علاج ٹیسٹ میں گفلت برتنے پاس سٹاف نرس کو موطل کر دیا گیا مریضوں اور زیرے علاج پولیس حلکار کی عیادت کی پولیس حلکار کا مفت علاج کہنے کی حضائیت کی ایمیس ڈاکٹر کو حضائیت جاری کی ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد عوان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف مریضوں کے علاج پر توجہ دیں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر نور محمد عوان نے کہا ہے کہ مریض سرکاری ہسپتال میں علاج کریں پرائیویٹ سے زیادہ سہولت سرکاری ہسپتال میں موجود ہے مائے ڈاکٹرز بھی ہیں تمام وارڈ ایمیجنسی میں ڈیپٹی کمیشن نے اپنا نمبر لیکنے کی حضائیت کی کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو میرے نمبر پر شکایت کر سکتے ہیں بوانہ میں شدید آندی گرد و غبار کے توفان اور بارش نے ہر طرف تباہی ہی تباہی مچا دی مختلف علاقوں میں ازاروں درخت اکھڑ گئے متعدد گروں کی چھتیں اور دیواریں بھی گر گئیں جس کی وجہ سے کئی افراد زخمیں بھی ہوئے ہیں جنہیں ریسکیو وان ون ٹو ٹو کے مطابق ریسکیو بھی کیا گیا اور طبیعی امداد کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹرز بوانہ منتقل کیا گیا ہے ایک ساتھ بجلی کا نظام بھی درم برم ہو گیا متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے اٹھارہ گھنٹے گزرنے کے بعد میکمہ وافٹہ بجلی کی فرامی یقینی بنانے میں ناکام دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے گریلو سارفین اور کارباری طبقہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں گھروں میں پانی ختم ہو گیا اور دفتری امون بھی ٹھپ ہو کر رہ گئے چیگر نے میکمہ وافٹہ سے بجلی کی فرامی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے